گزشتہ سبق میں علم الفرائض کے بارے میں میں نے آپ کو لکھوانا شروع کیا تھا بھئی کہ مال وراست کس طرح تقسیم کیا جائے گا کن کن کون کون لوگ وارث ہیں ترطیب کے ساتھ وہ بیان ہو رہے تھے پانچ اقسام بیان ہو چکی ہیں بھئی چھٹی قسم لکھی آگے بھئی جلدی جلدی لکھیے بھئی چھٹی قسم ہے زویل ارحام زویل ارحام اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے یا مندرجہ بالا قسموں میں سے یا مندرجہ بالا قسموں میں سے کوئی نہ ہو یا مندرجہ بالا قسموں میں سے کوئی نہ ہو تو زویل ارحام کو مال مل جائے گا تو زویل ارحام کو مال مل جائے گا زویل ارحام وہ رشتہ دار ہیں جو زویل ارحام وہ رشتہ دار ہیں جو زویل فروض اور عصبات کے علاوہ ہیں جو زویل فروض اور عصبات کے علاوہ ہیں جو زویل فروض اور عصبات کے علاوہ ہیں مسلن خالہ مامو بھانجا بھانجی نواسا نواسی نواسا نواسی پھوپی پھوپی بھدیجی وغیرہ نمبر ساتھ مول الموالات مول الموالات اگر مذکورہ بالا قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو اگر مذکورہ بالا قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو مول الموالات کو مال مل جائے گا تو مول الموالات کو مال مل جائے گا مول الموالات وہ شخص ہے یہ یوں لکھیں عقد موالات اسے کہتے ہیں عقد موالات اسے کہتے ہیں کہ ایک مجھول و نصب شخص کہ ایک مجھول و نصب شخص کسی دوسرے شخص سے کسی دوسرے شخص سے یہ عقد کر لیتا ہے یہ عقد کر لیتا ہے کہ اگر میں مر گیا کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد تو میرے مرنے کے بعد میرے مار کے وارث تم ہوگے میرے مرنے کے بعد میرے مار کے وارث تم ہوگے اور اس کے بدلے اور اس کے بدلے زندگی میں اگر مجھ سے کوئی جنایت کوئی جرم ہو گیا کوئی زندگی میں مجھ سے کوئی جرم کوئی جنایت ہو گئی اور مجھ پر کوئی زمان آیا زمان خواد کے ساتھ ہے اور مجھ پر کوئی زمان آیا تو وہ تم ادا کرو گے تو وہ تم ادا کرو گے تو جب یہ مجھول نصف شخص مر جائے تو جب یہ مجھول یہ مجھول نصف شخص مر جائے اور اس کا اور کوئی وارث نہ ہو اور اس کا اور کوئی وارث نہ ہو تو عاقد کے مطابق اس کا سارا مال مولا الموالات کو ملے گا تو عاقد کے مطابق اس کا سارا مال مولا الموالات کو ملے گا یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا نمبر آٹھ مقر لہو بالنسب على الغیر 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 یہ پہلے سمجھ لو ادھر دیکھو بھئی بھئی دیکھو ایک آدمی کسی کے لیے اپنے سے نسب ثابت کرتا ہے مثلا کہتا ہے فلان شخص میرا بیٹا ہے کسی کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ فلان شخص میرا بیٹا ہے اور جس کے بارے میں کہا وہ مجھول نسب تھا اس کے نسب کا بھی پتا نہیں جس کے بارے میں کہا اس کے نسب کا پتا نہیں ہے اور وہ اتنی عمر کا ہے کہ اس کا بیٹا بند ہو سکتا ہے اور وہ مان لیتا ہے تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی میں کیا ہوں وہ قبول کر لیتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں تو اب وہ اس کے بیٹا ہوا اور اب اسے وراست میں بیٹے والا حصہ ملے گا تو اس آدمی نے جو یہ قرار کیا تھا غیر کے لیے تو کہا اس غیر کا نسب اس نے کسی اور سے ثابت کیا تھا یا اپنے سے ثابت کیا اپنے سے ثابت کیا لیکن بعض وقت انسان کسی کا نسب غیر پر ڈالتا ہے مثلا ایک آجی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے کیا کہا یہ میرا بھائی ہے معلوم ہوا کہ وہ اپنے پر نسب نہیں ڈال رہا بلکہ کس پر نسب ڈال رہا ہے اس کا اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی کے اولاد ہے یا کسی کے بارے میں کوئی شخص اقلار کرتا ہے کہ یہ میرے چچا ہیں معلوم ہوا وہ کس پر نسب ڈالنا چاہتا ہے اس شخص کا اپنے دادا پر بھائی کس پر دادا پر سورت سمجھ میں آگئی اب لکھئے بھائی مقر لہو بن نسب علی الغیر وہ شخص ہے وہ شخص ہے کہ جس کے نسب کہ جس کے لیے نسب کا اقرار کیا جائے غیر پر کہ جس کے لیے نسب کا اقرار کیا جائے غیر پر مثلاً زید نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے مثلاً زید نے ایک مجھول نسب شخص کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے معلوم ہوا زید اس کا نسب اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے معلوم ہوا زید اس کا نسب اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے یا مثلاً زید کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے یا مثلاً زید کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا چچا ہے معلوم ہوا زید اس شخص کا نسب اپنے دادا پر ڈالنا چاہتا ہے یا اپنے دادا سے ثابت کرنا چاہتا ہے معلوم ہوا زید اس شخص کا نسب اپنے دادا سے ثابت کرنا چاہتا ہے حالانکہ حالانکہ زید کے والد اور اس کے دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی تصدیق کے بغیر یہ نسب ثابت نہیں ہو سکتا اور ان کی تصدیق کے بغیر یہ نسب ثابت نہیں ہو سکتا لہذا یہ مجبول نسب شخص زید کے والد یا دادا کا زید کے والد یا دادا کا وارث تو نہیں بنے گا ان کا وارث تو نہیں بنے گا لیکن زید کے اپنے حق میں یہ اقرار صحیح ہے لیکن زید کے اپنے حق میں یہ اقرار صحیح ہے زید کے اپنے حق میں یہ اقرار صحیح ہے لہٰذا زید کے مرنے کے بعد مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی قسم نہ ہو مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی قسم نہ ہو تو مقر لہو بالنصب علی الغیر زید کا وارث بنے گا زید کا وارث بنے گا نمبر نو موسیٰ لہو بجمیع المال نمبر نو موسیٰ لہو بجمیع المال موسیٰ لہو بجمیع المال وہ شخص ہے موسیٰ لہو بجمیع المال وہ شخص ہے جس کے لئے میت نے اپنے سارے مال کی وسیعت کی تھی جس کے لئے میت نے اپنے سارے مال کی وسیعت کی تھی اور وسیعت سلو سے مال میں نافذ ہوتی ہے اور وسیعت سلو سے مال میں نافذ ہوتی ہے لیکن اگر مذکورہ بالہ آٹھ اقسام میں سے کوئی قسم بھی موجود نہ ہو لیکن اگر مذکورہ بالہ آٹھ اقسام میں سے کوئی بھی قسم موجود نہ ہو تو پھر موسیٰ لہو بجمیع المال کو سارا مال دے دیا جائے گا تو موسیٰ لہو بجمیع المال کو سارا مال دے دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی وسیعت ہم نے سلوث میں نافذ کرنا تھی لیکن سلوث میں اور پھر باقی دو سلوث وارثوں کو دینے تھے لیکن پہلی آٹھ قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے نظب الفروز ہیں ناصبات نسبیاں ہیں ناصبہ سببی ہے وغیرہ جو آٹھ قسمیں پہلی ذکروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اسی موسیٰ لہو بجمیع المال کو کیا کر دیا جائے گا سارا مال دے دیا جائے گا نمبر دس ہے بیت المال نمبر دس بیت المال اگر پہلی نو اقسام میں سے کوئی بھی قسم موجود نہ ہو تو پھر سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا تو پھر سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا علماء فرماتے ہیں کہ جب جب شرعی بیت المال موجود نہ ہو جب شرعی بیت المال موجود نہ ہو تو میاں بیوی میں سے جو زندہ ہو باقی مال بھی اسی پر رد کر دیا جائے گا باقی مال بھی اسی پر رد کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو نو قسموں میں سے کوئی قسم موجود نہ ہو تو پھر بیت المال کو دیں گے یا نو قسموں میں سے کوئی ایک قسم تو تھی لیکن مال پھر بھی بچ جاتا تھا تو پھر باقی کس کو دیتے ہیں بیت المال کو لیکن اگر شرعی بیت المال موجود نہ ہو تو پھر میاں بیوی میں سے اگر کوئی موجود ہے ایک کا انتقال ہوا اور ایک زندہ ہے تو اسی پر پھر رد کیا جائے گا اور باقی مال اسے دے دیا جائے گا الگ سطر لکھئے بھئی موانعِ ارہ موانعِ ارہ موانعِ ارہ موانعِ ارہ یعنی وہ چیزیں جو وارث بننے سے مانع ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں یعنی وہ چیزیں جو وارث بننے سے مانع ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک غلام یا باندی ہونا غلام یا باندی ہونا نمبر دو قتل نمبر دو قتل نمبر تین اختلاف دین نمبر تین اختلاف دین نمبر چار اختلاف دارین نمبر چار اختلاف دارین لکھ لیے چاروں بھئی جی اب تفصیل ان میں تھے ہر ایک کی لکھئے نمبر ایک کیا تھا غلام یا باندی ہونا غلام یا باندی ہونا اگر وارث غلام یا باندی ہو تو وہ وراثت سے محروم رہے گا تو وہ مال وراثت سے محروم رہے گا کیونکہ غلام اور باندی میں کیونکہ غلام اور باندی میں مالک و وارث بننے کی اہلیت ہی نہیں کیونکہ غلام و باندی میں وارث و مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں دوسرا ہے قتل بھئی اگر وارث نے مورس کو قتل کیا ہو تو یہ صورت نے وہ وراثت سے محروم رہے گا تو یہ صورت نے وہ وراثت سے محروم رہے گا نیز ہر قتل مانع عرث نہیں ہے یا مانع وراثت لکھ لیں ہر قتل مانع وراثت نہیں ہے بلکہ مانع وراثت وہ قتل ہے جس میں قصاص یا کفارہ آتا ہو جس میں قصاص یا کفارہ آتا ہو لکھ لیا بھئی اب درائیزر توجہ کرو بھئی دیکھو اگر ایک ہے وارث ایک ہے مورس جو میت ہے وہ مورس ہے وہ مال وارث بنانے والا ہے مال براست چھوڑنے والا ہے تو مورس کو اگر وارث نے قتل کیا تو اب اسے مال نیراسلی ملے گا مثلا بیٹے نے اپنے والد کو قتل کیا ہے اور بیٹا تو وارث بنتا ہے تو اب وہ مال وراست سے محروم رہے گا اس لیے کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اسی لیے اس نے قتل کیا ہے تاکہ مجھے یہ مرے اور مجھے جلدی سے مال مل جائے لہٰذا اب شریعت نے فیصلہ دے دیا کہ اب اس کو مال دیا ہی نہیں جائے گا مال نہیں دیا جائے گا اور نیز بتلایا کہ ہر قتل اس سے ہر قتل مانع وراست نہیں ہے بلکہ صرف وہ قتل مانع وراست ہے جس میں کیا آتا ہو قصاد یا کفارہ آتا ہو آپ پڑھ چکے ہیں قتل کتنی کسام پر ہے پانچ کسام پر ہے قتل عمد شبہ عمد خطا شبہ خطا اور قتل بسابق بھئی تو ان میں سے بعض میں آپ نے پڑھا تھا قصاد آتا ہے بعض میں کفارہ آتا ہے اور بعض میں نہ قصاد آتا ہے اور نہ کفارہ آتا ہے آگے لکھئے بھئی تیسری چیز جو مانع تھی وہ ہے اختلاف دین اختلاف دین یعنی دین مختلف ہوں اگر وارث اور مورث کا دین مختلف ہو اگر وارث اور مورث کا دین مختلف ہو تو بھی وارث مال وراست سے محروم رہے گا تو وارث مال وراست سے محروم رہے گا مثلا مرنے والا کاخر تھا اور اس کا بیٹا مسلمان اب یہ مسلمان بیٹا کاخر باپ کا وارث نہیں بنے گا اب یہ مسلمان بیٹا کاخر باپ کا وارث نہیں بنے گا سمجھ میں آیا تو یہ ہے اختلاف دین البتہ کفار کے درمیان اختلاف دین کو نہیں دیکھا جائے گا سمجھ میں آیا کفار ایک باپ یہودی ہے بیٹا عیسائی ہے پھر بھی وہ وارث بنیں گے کفار میں اختلاف دین نہیں دیکھا جائے گا اگر وارث اور مورث دونوں کافر ہیں تو پھر اختلاف دین سے کوئی اثر نہیں پڑتا بھئی کیونکہ کفر سارا ایک ہی ملت ہے ایک ہی دین ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اسی میں مرتد کا حکم بھی آگیا بھئی مرتد بھی وارث نہیں بنتا بھئی کیونکہ وہاں بھی کیا ہوا دین کیا ہے مختلف ہے بھئی تو مرتد میں بھی اہلیت نہیں ہے وہ وارث نہیں بنتا مرتد کبھی لکھلو حکم بھئی مرتد بھی وارث نہیں بنتا چوتھا بیان ہوا تھا اختلاف دارین وہ لکھئے بھئی اختلاف دارین وارث اور مورث اگر دونوں الگ الگ دار میں رہتے ہیں یعنی الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں اگر وارث اور مورث دو الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں اور ان دو ملکوں کے درمیان دشمنی ہے کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے دشمنی ہے کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے تو اب اب بھی وارث وراست سے محروم رہے گا تو اب بھی وارث وراست سے محروم رہے گا کیونکہ دونوں کا دار یعنی وطن الگ الگ ہے کیونکہ دونوں کا دار یعنی وطن الگ الگ ہے سمجھ میں آیا بھئی مثلا بھئی دیکھو کافر باب ہے اور کافری بیٹا ہے ایک ملک میں رہتا ہے دوسرا دوسرے ملک میں رہتا ہے اور ان دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی ہے بھئی حالت جنگ میں رہتے ہیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں یا لڑائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے اور کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے بھئی تو اب باپ کافر باپ مر جاتا ہے تو اس کا کافر بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ دونوں کے دار کیا ہیں الگ الگ ہیں بھئی لیکن یہ یاد رکھئے لکھ لیں لکھئے بھئی لکھئے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اختلاف دار اختلاف دارین اختلاف دارین مانع وراست ہے مانع وراست ہے صرف کافروں کے لئے مانع وراست ہے صرف کافروں کے لئے اگر وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں اگر وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں تو الگ الگ دار میں ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے تو الگ الگ دار میں ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے مثلا ایک دار الحرب میں ہے ایک دار الاسلام میں ہے اور ہیں دونوں مسلمان تو پھر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے مثلا ایک دار الحرب میں ہے اور ایک دار الاسلام میں تو دار الگ الگ ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے کیونکہ دونوں مسلمان ہیں یہاں تک لکھ لیا بھئی اچھا تو یہ دس اقسان بھی بیان ہوئی وارثوں کی اور پھر جو چیزیں وارث ہونے سے مانع ہیں جس کے وجہ سے وارث وراست سے محروم رہتا ہے وہ چار چیزیں بھی بیان ہو گئی اب آگے لکھئے زویل فروض کی تفصیل عنوان ہے بھئی زویل فروض کی تفصیل آپ جانتے ہیں بھئی آپ نے پڑھا کہ زویل فروض بارہ افراد ہیں بھئی زویل فروض بارہ افراد ہیں اب ان میں سے ہر ایک کے حصوں کی تفصیل بیان ہوگی آپ نے پڑھا زویل فروض بارہ افراد ہیں اب ان میں سے ہر ایک کے حصوں کی تفصیل بیان ہوگی کہ کس کو اس حالت میں کتنا مال ملے گا ترکے میں سے کہ کس کو کتنا مال ملے گا ترکے میں سے سب سے پہلے لکھئے باپ کے احوال باپ کے احوال باپ کی تین حالتیں ہیں بھئی باپ کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک زویل فرز زویل فرز نمبر دو زویل فرز و حصابہ نمبر دو زویل فرز و حصابہ زویل فرز و حصابہ حصابہ عین صاد کے ساتھ ہے عین اور صاد نمبر تین حصابہ نمبر تین حصابہ باپ کی کتنی حالتیں ہوئی ہیں بھئی اس وراثت کے اندر تین صورتیں کبھی وہ صرف زویل فرز بنتا ہے کبھی زویل فرز کے ساتھ ساتھ وہ عصابہ بھی بنتا ہے اور کبھی صرف عصابہ بنتا ہے بھئی لکھی آگے تفصیل یہ ہے تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کے باپ کے ساتھ کہ اگر میت کے باپ کے ساتھ میت کے بیٹے یا پوتے یا پڑھ پوتے میت کے بیٹے یا پوتے یا پڑھ پوتے وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو تو باپ کو اس کا حصہ یعنی صدس ہی ملے گا تو باپ کو اس کا حصہ یعنی صدس ہی ملے گا اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی پوتی یا پڑھ پوتی وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو تو اس صورت میں باپ کو صدس بھی ملے گا تو اس صورت میں باپ کو صدس بھی ملے گا اور وہ عصابہ بھی بنے گا اور وہ عصابہ بھی بنے گا یعنی باپ ذل فرض بھی ہوا اور عصابہ بھی اس صورت میں چنانچہ پہلے باپ کو صدس یعنی چھٹا حصہ دے دیں گے مال میں سے تو پہلے باپ کو صدس یعنی چھٹا حصہ دے دیں گے پھر بیٹی یا پوتی وغیرہ کو اس کا حصہ ملے گا پھر بیٹی یا پوتی وغیرہ کو اس کا حصہ ملے گا اور جو مال باقی بچے گا اور جو مال باقی بچے گا وہ بھی عصبہ ہونے کی بنا پر باپ لے لے گا وہ بھی عصبہ ہونے کی بنا پر باپ لے لے گا تیسری حالت بھئی اگر اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باق صرف عصبہ بنے گا تو باق صرف عصبہ بنے گا اب اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ نہیں دیا جائے گا اب اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ نہیں دیا جائے گا بلکہ باقی زوی الفروز میں بلکہ باقی زوی الفروز میں مال تقسیم کرنے کے بعد باقی زوی الفروز میں مال تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ باق کو جو کچھ بچے گا وہ باق کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا وہ باق کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا نمبر نمبر دو ہے جی احوال جد احوال جد یعنی دادا پر دادا وغیرہ یعنی دادا پر دادا وغیرہ دادا پر دادا وغیرہ کے بھی وہی احوال ہیں جو باق کے ہیں دادا دادا پر دادا وغیرہ کے بھی وہی احوال ہیں جو باق کے ہیں البتہ یہ یاد رکھئے البتہ یہ یاد رکھئے کہ باق کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا باق کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا اور دادا کے ہوتے ہوئے پر دادا محروم رہے گا اور دادا کے ہوتے ہوئے پر دادا محروم رہے گا کیونکہ علم میراث کا قانون ہے کیونکہ علمِ میراث کا قانون ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ ذال کے ساتھ ذل واسطہ محروم رہتا ہے ذل واسطہ محروم رہتا ہے لکھ لیا بھئی بھئی دیکھئے والد کی تین حالتیں بیان ہوئیں ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا تو اس کا والد اس کا وارث بنے گا لیکن اس کی تین حالتیں ہیں بعض اوقات وہ صرف ذل فرض بنے گا بعض اوقات وہ ذل فرض بھی بنے گا اور ساتھ ساتھ آسوا بھی بنے گا آسوا بتایا تھا جو باقی بچنے والا سارا مال لے جاتا ہے اسے آسوا کہتے ہیں تو بعض صورتوں میں وہ ذل فرض بھی بنے گا اور آسوا بھی اور ذل فرض ہونے کی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے کتنا حصہ تو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور آسوا ہونے کی بنا پر اگر کچھ مال بچ گیا باقی ذویل فروض میں تقسیم کرنے کے بعد تو وہ باقی مال بھی باپ کو مل جائے گا اور بعض صورتوں میں صرف وہ آسوا بنتا ہے سمجھ میں آیا اور اس وقت پھر وہ ذل فرض نہیں جب ذل فرض نہیں تو اسے چھٹا حصہ بھی نہیں ملے گا بلکہ باقی وارث جو باقی ذویل فروض ہیں ان میں مال تقسیم کر دیں گے اور جو کچھ باقی بچے گا وہ سارا کون لے لے گا میت کا جو والد ہے وہ لے لے گا سمجھ میں آیا اور کس حال میں ذل فرض ہوگا بتلایا تھا اگر میت کے بیٹا پوتا پڑپوتا نیچے تک کوئی ایک موجود ہو میت کے بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو پھر اس صورت میں باق صرف کیا بنتا ہے ذل فرض بنتا ہے آسا بیٹا سب سے قریبی آسابہ ہے جب وہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے باق پھر آسابہ نہیں بنے گا تو جب بیٹا موجود ہے یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا نیچے تک جہاں تک بھی نسل چلی جائے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد کی اولاد میں سے بھئی موجود ہے کوئی بھئی سمجھ میں آیا یعنی بیٹے کی اولاد میں سے درمیان میں کسی کے عورت کا واسطہ نہیں آرہا کسی بیٹی وغیرہ کا واسطہ درمیان میں نہیں تو اس صورت میں پھر کیا ملے گا بھئی باق صرف ذل فرض بنے گا اسے صرف کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا چھٹا حصہ آسابہ نہیں بنے گا آسابہ وہ بیٹا یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا وہ بن جائے گا تو باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے اور ذل فرض کو بھی ان کے حصے دے دیں گے اور جتنا مال باقی بچے گا سارا وہ بیٹا یا پوٹا یا پڑ پوٹا جو زندہ ہے وہ لے جائے گا اور اگر باپ جب میت کا انتقال ہوا تو اس کا باپ بھی زندہ ہے بیٹا کوئی نہیں زندہ بیٹا پوٹا پڑ پوٹا وغیرہ کوئی نہیں البتہ بیٹی یا پوٹی یا پڑ پوٹی وغیرہ میں سے کوئی زندہ ہے تو پھر اس صورت میں باپ ذل فرض بھی بنے گا اور آسابہ بھی بنے گا کیونکہ قریبی آسابہ بیٹا تھا یا بیٹا کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ان کے سے تو کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کون آسابہ بن جائے گا باپ آسابہ بن جائے گا اور ذل فرض بھی وہ بنے گا تو پہلے اس کو چھٹا حصہ دے دیں گے باقی سارے وارثوں کو جو ذل فروض ہیں انہیں ان کے حصے دے دیں گے اور جتنا مال اگر بچے گا وہ سارا کس کو دے دیں گے والد کو آسابہ ہونے کی بینا پر دیں گے تو ذل فرض بھی ہوا اور آسابہ بھی ہوا اور بعض صورتوں میں باپ آسابہ بنتا ہے یعنی میت کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ پڑکوتا وغیرہ نہ بیٹی ہے نہ پوتی پڑکوتی وغیرہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اب اس صورت میں باپ صرف آسابہ بنے گا ذل فرض نہیں بنے گا اور آسابہ اب ذل فرض اگر کوئی اور سویل فروض میں سے ہے ان میں مال تقسیم کر دیں گے اور جتنا مال باقی بچے گا سارا والد لے جائے گا صورت سمجھ میں آگئی اس کے بعد دادا کے پردادا کے احوال بھئی یاد رکھیں ایک جد سے مراد صرف دادا نہیں ہے بلکہ دادا پردادا لکڑ دادا اوپر جہاں تک چلا جائے سلسلہ بھئی ان کو اور ان کی بھی وہی تین حالتیں ہیں جو باپ کی تھیں بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ سارے بھی آپ ہیں باپ کی طرح ہیں لیکن اس میں ایک قیمتی زابطہ جو یاد رکھنے والا وہ یہ کہ واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم رہتا ہے بھئی دیکھو میت کے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا باپ بھی زندہ دادا بھی زندہ آپ بتائیے دادا کا مرنے والے سے جو تعلق ہے وہ بغیر واسطے کے ہے یا درمیان میں باپ کا واسطہ آ رہا ہے باپ کا واسطہ آ رہا ہے اور باپ بھی اس وقت زندہ ہے تو اب واسطے کے ہوتے ہوئے وہ جو واسطے والا تھا یعنی دادا واسطے والا تو باپ ہوا واسطہ اور دادا کیا ہوا واسطے والا یعنی ذل واسطہ ہوا تو واسطے کے ہوتے ہوئے جو ذل واسطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے محروم اب ایک شخص سے انتقال ہوا اس کا باپ بھی زندہ ہے دادا بھی زندہ ہے تو واسطہ موجود ہے لہٰذا وہ جو ذل واسطہ ہے دادا اسے کچھ نہیں ملے گا باپ کو سارا مال مل جائے گا اگر باپ نہ ہوا تو پھر دادا کو مل جائے گا لیکن دادا کے ساسا پر دادا بھی زندہ تھا پر دادا کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اب دادا جو بیچ میں واسطہ ہے وہ موجود ہے اور واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ کو کچھ نہیں ملتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلئے بس مولانا اللہ علم بحقیقت القلام چلئے بھئی